تو سٹار مارسل گارٹ ٹیکنک کے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ سنگھے پوری رات کئی ساری کتابیں پڑھتا ہے جس سے وہ اگلے دن دیر سے اٹھتا ہے اور اپنے اکیڈمی میں جانے کے لیے لیٹ ہو جاتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سنگھے بھاگتا ہوا اپنے اکیڈمی میں پہنچتا ہے جہاں پر آن سنگ یونگ اور لینگ یونگ پہلے سے ہی وائس پرنسپل کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اب سنگھے وائس پرنسپل کے پاس جا کر اس سے دیری سے آنے کے لیے معافی مانگتا ہے جس پر وائس پرنسپل بولتا ہے کہ تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے پر تم ہارڈ ورگر نہیں ہو جس وجہ سے تم اچھی طریقے سے ڈیبل اپ نہیں ہو پاؤگے اب وائس پرنسپل سنگھے کو بتاتا ہے کہ آن سنگ یونگ اور لینگ یونگ ہیونگ کے سیکنڈ لیول پر ہے جبکہ اس نے ابھی تک فرسٹ لیول بھی اچیب نہیں کیا ہے اور اسے ان دونوں کو کیچ کرنے کے لیے کافی زیادہ محنت کرنی ہوگی اب وہاں پر وائس پرنسپل سنگھے کو بیٹھ کر میڈیٹیشن کرتے ہوئے اپنے ڈینٹیان آرہ کو محسوس کرنے کے لیے بولتا ہے اب جن وہاں پر میڈیٹ کر کے اپنے ڈینٹیان آرہ کو محسوس کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اس نے یہ کر لیا جس پر وائس پرنسپل اپنی اونگلی کے اوپر ایک آرہ دکھاتے ہوئے بولتے ہیں کیا تم نے اس سائز کا آرہ محسوس کیا ہے جس پر سنگھے ہاں میں جواب دیتا ہے وہیں سنگھے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وائس پرنسپل کا آرہ بس ایک انگلی کے برابر ہے پر اس کا آرہ ایک مٹھی کے برابر تھا اب وہاں پر وائس پرنسپل سنگھے کو ایک سٹار مارسلات کی بک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم اس کی مدد سے ہیونلی ریلم کے فرسٹ لیول پر پہنچو اور اپنے اندر کے سٹار کو محسوس کرو وائس پرنسپل بولتا ہے کہ سنگھے کو اس بک سے سٹار مارسلات کی بیسک کو سیکھنا ہے اور اس کے بعد وائس پرنسپل اسے سٹار گوڑ مارسلات کے بارے میں سکھائے گا اور جب سنگھے ہیونلی ریلم کے تھرڈ لیول پر پہنچ جائے گا تب وائس پرنسپل اسے اور بھی ایڈوانس مارسلات سکھائیں گے اب وائس پرنسپل وہاں پر لنگ یون سے پوچھتے ہیں کہ وہاں مارسلات کے بارے میں کیا سونستا ہے جس پر لیانگیو بولتا ہے مارسل آٹ کی پریکٹس کر کے وہاں اپنے کیو آئی کو اور بھی جادہ سٹرانگ بنا سکتا ہے اور اگر کسی پرچن کی کیو آئی سٹرانگ ہوگی تو اسے کوئی بھی نہیں ہڑا پائے گا اب وائس پرنسپل وہاں پر سنگے سے مارسل آٹ کی ٹریننگ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر سنگے جواب دیتا ہے کہ مارسل آٹ کی ٹریننگ کرنے سے انسان باہر سے ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی پوری طریقے سے چینج ہو جاتا ہے اس سے اس کی سول چینج ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا ہارٹ بھی چینج ہو جاتا ہے یہاں سنگر لیانگیو اس کا مجاک راتے ہوئے بولتا ہے کہ یہاں تم کیا بول رہے ہو اب وائس پرنسپل اسے روکتے ہوئے بولتا ہے کہ سنگے بلکل صحیح بول رہا ہے کیونکہ جتنا وہاں لوگ مارسل آٹ کے بارے میں سوچتے ہیں مارسل آٹ اس سے کہی جیادہ ڈیپ ہے اور سنگے یہاں بات اچھی طریقے سے سمجھتا ہے اور آنے والے فیوچر میں تم سبھی بھی یہاں بات اچھے سے سمجھ پاؤگے کیونکہ اس دنیا میں صرف تین ٹائپ کے مارسل آٹ ہی نہیں بلکہ ہجاروں ٹائپ کے مارسل آٹ ہے اور جن تین مارسل آٹ کے بارے میں تمہیں پتا ہے وہاں ان سبھی مارسل آٹ میں سے سب سے زیادہ فیمس ہے پر ان تین فیمس مارسل آٹ کے علاوہ اس دنیا میں اور بھی کئی جیادہ ریئر مارسل آٹ موجود ہے جو تمہاری سونچ سے کہی جیادہ پاورفل ہو سکتے ہیں اور اب وہاں پر وائز پرنسپل ان تینوں سے ان کے ڈریم کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر لیاں گیون بتاتا ہے کہ وہ مارسل آٹ کی پریکٹس کر کے اسی لئے طاقتور بننا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہزیو ایمپائر کا پلر منسٹر بننا چاہتا ہے یہاں سنکر وائز پرنسپل بولتا ہے تمہاری لائف کا ایک اچھا گول ہے اب وائز پرنسپل اس بارے میں آن سنگ یوں سے پوچھتی ہے جس پر آن سنگ یوں بولتی ہے کہ وہ مارسل آٹ کی پریکٹس فریڈم کے لئے کرتی ہے جس سے وہ ہیون اور ارد کے بیچ ٹریول کر سکے اب وائز پرنسپل سنگے سے اس بارے میں پوچھتے ہیں جس پر سنگے بولتا ہے کہ اس نے ابھی ان سب چیزوں کے بارے میں سوچا نہیں ہے پر وہ ابھی مارسل آٹ کی پریکٹس اسی لئے کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اور ان کی لائف بیٹر کرنا چاہتا ہے یہاں سنکر وائز پرنسپل بولتے ہیں تم سبھی کی لائف کا ایک اچھا گول ہے تو تمہیں یہاں اچیب کرنے کے لئے اپنی پوری محنت کرنی ہوگی اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ سنگے اپنے گھر پر بیٹھا کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور تبھی اسے فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بوڈی کے اندر سٹار کو کلٹ کر پا رہا ہے پر سٹار مارسل بک کے حساب سے وہ اپنی بوڈی کے اندر سٹار تب ہی کلٹ کر سکتا ہے جب وہ ہیونلی ریلم کے سیکنڈ لیول پر پہنچ گیا ہو پر وائز پرنسپل کے حساب سے اسے سیکنڈ لیول پر پہنچنے میں چار پانچ مہینے لگتے اور اب اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ اگلے دن وہ سبھی وائز پرنسپل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وائز پرنسپل بول رہا ہوتا ہے کہ آج سے ساتھ دن پہلے میں نے تم سبھی کو پریکٹس کرنے کے لیے کہا تھا اور اب میں تمہیں مارسل آٹ سکھاؤں گا اور اب وائز پرنسپل سنگے کو میڈیٹیشن کر کے اپنی کیو آئی کو بڑھانے کے لیے بولتا ہے اور باقی دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگتا ہے تب ہی سنگے وائز پرنسپل کو روکتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اس نے پہلے ہی ہیولی ریلم کے فرسٹ لیول کو اچیب کر لیا ہے یہاں زنگر وائز پرنسپل کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں کہ آخر اس نے ایک ہی ہفتے میں ہیولی ریلم کے فرسٹ لیول کو کیسے اچیب کر لیا تب ہی لیانگیو بولتا ہے کہ ساید سپنے میں سنگے نے ہیولی ریلم کے کیا تمہارا ڈینٹیان کا اینرجی فلو لیول مینٹین ہے جس پر سنگے ہاں میں جواب دیتا ہے وائز پرنسپل بولتا ہے تو ٹھیک ہے اگر تم ہیولی ریلم کے فرسٹ لیول پر پہنچ چکے ہو تو تمہاری سٹریند بھی انکریز ہو گئی ہوگی اور اب وائز پرنسپل ان سبھی کا وہاں پر ٹیسٹ لیتے ہیں اور اب وائز پرنسپل وہاں پر ان سبھی کو ایک لکڑی کے پتلے کو اپنا دشمن مانتے ہوئے ان پر اٹیک کرنے کے لئے بولتے ہیں اور اب سبھی وائز پرنسپل کے بتائے ہوئے طریقے سے اس لکڑی کے پتلے پر اٹیک کرتے ہیں پر جب سنگے اس لکڑی کے پتلے پر اٹیک کرتا ہے تو اس اٹیک سے وہاں لکڑی کا پتلہ دور جا کر گرتا ہے اب یہ دیکھ کر وہاں پر سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں وہیں سنگے بھی کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں وائز پرنسپل سے معافی مانگتے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ اس نے یہ سب کو جانبوچ کر نہیں کیا ہے وائز پرنسپل بولتا ہے کوئی بات نہیں اور اب وائز پرنسپل وہاں پر آن سنگ یون اور لی اینگ یو کو پریکٹس کرنے کے لئے بولتے ہیں اور اب وہاں سنگے کے پاس آ کر بولتے ہیں اب وہاں اسے اپنے پاور کو کنٹرول کرنا سکھائیں گے اور اب وائز پرنسپل سنگے کو اپنے ساتھ لے جا کر پریکٹس کرواتے ہیں اب سنگے وائز پرنسپل کو بتاتا ہے کہ اس کے ڈینٹیان کا سائز ایک انگلی جتنا بڑا نہیں ہے بلکہ اس کے ڈینٹیان کا سائز ایک مٹھی جتنا بڑا ہے اور وہاں وائز پرنسپل سے اس کا کارن پوچھتا ہے جس پر وائز پرنسپل بولتے ہیں کہ اس میں پریسان ہونے وائز پرنسپل کوئی بھی بات نہیں ہے اگر تمہارا ڈینٹیان نارمل سے بڑا ہے تو تم زیادہ کیو آئی سٹور کر پاؤگے اور تم زیادہ سٹرونگ بھی بن پاؤگے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اب وہ وہاں پر سنگے کو پریکٹس کرنے کے لیے بولتے ہیں اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آن سنگیون سنگے کے گھر پر آئی ہوتی ہے اور اب وہ سنگے کے گھر کا دروازہ نوک کرتی ہے اب سنگے جا کر دروازہ کھولتا ہے اور آن سنگیون کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے تب ہی آن سنگیون سنگے پر اٹیک کر دیتی ہے پر سنگے جمپ کر کے اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اب سنگے آن سنگیون سے پوچھتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے جس پر آن سنگیون اسے بتاتی ہے کہ وہ بس دیکھنا چاہتی ہے کہ کلٹیویشن کرنے کے بعد سنگے کتنا زیادہ پاورفل ہوا ہے اب وہاں پر سنگے اور آن سنگیون کی فائٹ ہوتی ہے جس میں سنگے گلتی سے آن سنگیون کے کپڑے پھار دیتا ہے اب یہ دیکھ کر آن سنگیون بولتی ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا یہ دیکھ کر سنگے کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس نے یہ جانبوچ کر نہیں کیا ہے اب آن سنگیون بولتی ہے کہ اس میں سنگے کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ یہ فائٹ پہلے اسی نے سٹارٹ کی تھی تو وہاں سنگے کو ماپ کرتی ہے اور آج یہاں پر جو بھی کچھ ہوا ہے اس بارے میں سنگے کبھی بھی کسی کو بھی نہیں بتائے گا اور اب آن سنگیون وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہاں نیچے گر جاتی ہے اب سنگے بھاگتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اس کی مدد کرنے کے لئے اور تب ہی وہاں دیکھتا ہے کہ آن سنگیون کے پیار پر چوٹ لگی ہوتی ہے اور اب یہاں دیکھ کر سنگے آن سنگیون کی چوٹ پر لگانے کے لئے دوائی لینے کے لئے چلا جاتا ہے اب سنگے وہ چوٹوں کو ہیل کر سکتا ہے تو کیا سینگے آنسونگون کی چوٹ کو بھی ٹھیک کر دے جس پر آنسونگون ہاں میں جواب دیتی ہے اور اب سینگے اس کی چوٹ کو ہیل کر دیتا ہے اب آنسونگون کی چوٹ ٹھیک ہو جاتی ہے تب ہی سینگے آنسونگون کے پیر کو چھو کر دیکھتا ہے جس سے آنسونگون ڈر جاتی ہے اور بولتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اب یہاں سن کر سینگے بھی ڈر جاتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ بس چیک کر رہا تھا کہ اس کی چوٹ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں اب آنسونگیون غصہ ہوتے ہوئے بولتی ہے کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کی کوئی جرت نہیں وہ بس اسے دوائی دے دے اور اپنے کچھ کپڑے اب سنگے آنسونگیون کو دوائی اور کپڑے دے دیتا ہے اور اب تھوڑی دیر بعد آنسونگیون سنگے کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور اب وہ سنگے کے پاس آ کر بولتی ہے وہ ایسے کپڑے پہن کر باہر نہیں جا سکتی ہے تو وہ تھوڑی دیر یہیں پر انتجار کرے گی اور جب تھوڑا اندھیرہ ہو جائے گا تب وہ یہاں سے جائے گی اور اب آنسونگیون وہاں پر کلٹیویشن کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اب یہ دیکھ کر سنگے بھی وہاں پر اپنی کلٹیویشن پریکٹس کرنے لگتا ہے اور اب اپنی کلٹیویشن کے دوران سنگے اپنے آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر پاتا ہے جہاں پر وہی دروازہ ہوتا ہے اور اس دروازے میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے پر اس بار سنگے اس دروازے کو نہیں کھولتا ہے اور اب سنگے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں رات ہو چکی ہوتی ہے اور اب آنسونگیون بھی وہاں سے جا چکی ہوتی ہے اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ اگلے دن اکیڈمی کے سبھی بچے ایک جگہ پر اکھٹا ہوتے ہیں وہی پر سبھی لوگ وہاں پر ایک نئی لڑکی کو دیکھ کر اس کے بارے میں بات کر رہی ہوتے ہیں اور پوچھ رہی ہوتے ہیں کہ یہاں کون ہے جس پر ایک لڑکا انہیں بتاتا ہے کہ یہاں کے سیٹی لارڈ کی گرینٹسن ہے اور اس کا نام سیا یونگین ہے اور اب وہاں پر سنگے آتا ہے اور تبھی سنگے کو دیکھ کر لنگ ہون اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہاں دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تبھی سنگے دیکھتا ہے کہ لنگ ہونگ کی ہاتھوں پر کافی ساری چوٹے لگی ہوتی ہے اور اب سنگے اپنی ہیلنگ ایبلیٹی کا یوز کر کے ان چوٹوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور اسی بیت سنگے لنگ ہونگ کے ہاتھوں پر ایک نسان دیکھ لیتا ہے جو دیکھ کر لنگ ہونگ کافی جاتا گھبرا جاتا ہے اور اب سنگے لنگ ہونگ سے اس بارے میں پوچھتا ہے جس پر لنگ ہونگ اس سے بولتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتائے گا جس پر سنگے مان جاتا ہے اور تبھی وہاں پر سنگے کی ہیلنگ ایبلیٹی کو دیکھ کر ایک لڑکا آ کر بولتا ہے سنگے کی ہیلنگ ایبلیٹی کمال کی ہے اور جب اگلی وار وہ لڑکا ہٹ ہوگا تو سنگے اپنی ہیلنگ ایبلیٹی کا یوز کر کے اس لڑکے کی مدد کر دے گا اب لنگ ہونگ اس لڑکے پر گصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ تمہیں اپنی چھوٹی موٹی چھوٹوں کو سنگے سے ایسے ہیل نہیں کروانا چاہیے کیونکہ تمہیں فیوچر میں ایسی اور بھی چھوٹے لگ سکتی ہے اور اس وقت سنگے کی یہاں پاور اس کے کام آئے گی اور تبھی وہاں پر ٹیچر آتے ہیں اور ان سبھی کا وہاں پر ایک گروپ بنا کر ان سبھی کو ٹریننگ کے لیے جنگل میں لے کر جاتا ہے اب راستے میں لنگ ہونگ سنگے سے کہتا ہے کہ فیوچر میں کبھی بھی بینہ کسی کارن کے تم چھوٹی موٹی چھوٹوں پر اپنی اس ہیلنگ ایبلیٹی کا یوز نہیں کروگے جس پر سنگے بولتا ہے کہ وہ سٹارٹ مارچ لارٹ کی پریکٹس کرتا ہے اور اس کے پاس یہاں پاور ہے جس سے وہاں سب کی مدد کرنا چاہتا ہے اب لنگ ہونگ غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ اگر سنگے نے اس کی بات نہیں مانی تو لنگ ہونگ اس سے دوستی توڑ دے گا یا سن کر سنگے لنگ ہونگ کی بات مان جاتا ہے اور بولتا ہے کہ وہاں فیوچر میں کبھی بھی کسی کے چھوٹی موٹی چھوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اینرڈی ویسٹ نہیں کرے گا اور اب وہاں دونوں ایک ساتھ ٹریچر کے پیچھے جاتے ہیں اور یہی پر ہمارا اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے